اسلام علیکم اس امید کے ساتھ کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو بڑھتے ہیں اپنے ملاک کی طرف ملاک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے کینل کو سبسکرائب کرنے لائک کریں شیئر کریں فیملیز اینڈ فرنڈز میں تو جی وقت بھی عجیب شئے ہے کسی کا کٹتا نہیں اور کسی کے پاس ہوتا نہیں ہر انسان کو فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے عذیت میں ہیں کیونکہ دل ازاریاں معاف نہیں ہوتی دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کریں کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسے دکھائی دیتی ہیں ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی بے شک اس میں بھی کوئی شک نہیں تو جی ہر ہاندان میں ایک شخص مرد یا عورت شیطان صفت ضرور ہوتے ہیں جو دوسروں کے ہنستے بستے گھر میں آگ لگانے کا کام سر انجام دیتے ہیں اور فسادی لوگ اللہ سبحانہ تعالی اور اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں اور بھول جاتے ہیں وہ اللہ تعالی کی دی ہوئی نیامتوں سے خوش نہیں ہوتے بلکہ دوسروں سے حسد کرتے ہیں حسد کر کے دوسروں کے گھر کا سکون برباد کرتے ہیں انہیں سکون برباد کر کے خوشی ملتی ہے اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں بے شمار نیامتوں سے نوازہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے کہ ان سے ہم دیکھیں تو اچھا دیکھیں کان دی ہیں سننے کے لیے ان سے سنیں اچھا سنیں کسی کی غیبت کسی کی برائی نہ سنیں اور نہ کریں زبان جو دی ہے بے شمار پھل ذائقے دار پھل دیئے ہیں نعمتیں دیئے ہیں کھانے دیئے ہیں تاکہ ہم اس زبان سے ذائقہ چکھیں نہ کہ اس زبان سے کسی کی غیبت کریں گالی گلوچ کریں نہ کسی کا دل دکھائیں آنکھیں ناک جو ناک دیا ہے یہ سونگنے کے لیے دیا ہے خوشبو اس سے سونگیں تو اے ایمان والوں اپنی ان نعمتوں کی شکر گزاری کرو اللہ سبحانہ وتعالی کا کروڑ بار شکر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے اس میں کوئی شک نہیں تو جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے اور جو غلطی کر کے توبہ کر لے وہ انسان ہے انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اگر ہم میں سے کسی سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر ڈٹنے کے بجائے ہمیں اس سے معافی مانگ لینے چاہئے تو تین خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں تھنڈا دماغ میٹھی زبان نرم دل اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی نعمتوں سے نواز دے تھنڈا دماغ میٹھی زبان نرم دل آمین تو جی آج کا قصہ دو مریضوں کے درمیان ہے دو مریض اسپتال کے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں ایک کا بستر جو ہے کھڑکی کے پاس ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا نہ بھی نہ ہوتا ہے اور جو دوسری سائیڈ پہ ہوتا ہے وہ چل نہیں سکتا وہ اٹھ نہیں سکتا وہ سارا دن جو ہے نا بستر پر لیٹ کر گزارتا تھا اب جو کھڑکی کے پاس تھا وہ کیا کرتا صبح و سویرے ہی نہ وہ اپنے ساتھ والے دوست کو بتاتا باہر کا حال کہتا باہر ایک باغ ہے بہت خوبصورت نہر ہے پانی کی بچے کھیل رہے ہیں اور کشتیاں جو ہے چل رہی ہیں منظر بہت دل فریب ہے کھڑکی کے نزدیک والا نہ برابر لیٹے ہوئے شخص کو نہ تمام تفصیلات بتاتا اور لیٹا ہوا شخص تصور کی دنیا میں کھو جاتا ایک دن نرس کمرے میں داخل ہوتی ہے اور داخل ہوتے ہی وہ کہتی ہے کہ جو کھڑکی کے پاس والا جو مریض تھا وہ فوت ہو چکا ہے مر کیا ہے اب جو سائیڈ والا تھا اس نے فرمیش کر دی کہ ایسا کرے کہ میرا بستر جو ہے نہ کھڑکی کے پاس لگا دیا جائے اب نرس نے ایسا ہی کیا اور اس مریض نے نہ کوشش کی کہ وہ اٹھ کر نہ باہر کا نظارہ دیکھ سکے تو اس نے کیا دیکھا اس نے بہت کوشش کی اور تھوڑا سا ہیلا اور ایسے لپک کے نہ باہر دیکھا وہ کیا دیکھتا ہے کہ باہر تو کچھ بھی نہیں ہے صرف بنجر ہے دیوار ہے تو اس شخص نے کیا کیا نرس کو بلایا اور کہنے لگا یہاں موجود جو آدمی تھا وہ شخص مجھے ہر روز نہ دل فریب نظارے سناتا تھا وہ کہتا تھا باہر تو یہ ہے منظر بہت خوبصورت ہے باغ ہے وہ جہاں پہ بچے کھلتے ہیں صبح صبح ٹھیک ہے تو یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس نرس نے بتایا کہ وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا وہ نابی نہ تھا وہ اپنی تکلیف بھول کرنا دوسروں کو خوشی دیتا تھا اپنی تکلیف وہ بھول کر وہ نہیں بتاتا تھا کہ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں اپنے آپ کو اپنی تکلیف کو پیچھے کر کے وہ کوشش کرتا تھا کہ دوسروں کو خوش کر سکو خوشیاں باٹنے سے بڑھتی ہیں کم نہیں ہوتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے نا بہت بڑا معنی رکھتی ہیں ہمیں بھی ایسا کرنے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کسی کو ہم چھوٹی سے چھوٹی خوشی جو ہے نا اس میں ہم شامل ہو سکے اس کی خوشی میں اور اس کو خوشی کو دوبالہ کر سکے آمین سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں دل کے گراہی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اپنے پیارے دوست اور جو جو جہاں کہیں بھی جو ہے نا میری اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی گھروں کو عباد رکھنا خوش و خرم رکھنا اور ان کی اولاد کو صحت کے ساتھ تندرستی والی زندگی عطا فرمانا اور ان کی اولاد کو اپنے ماں باقا فرما بردار رکھنا آمین سمامین آمین سمامین تو اجازت چاہنے سے پہلے یہ مختصر سی بات زندگی کو ایسا بنا دے یارب خوشی ملے تو سجدہ کرلوں غم ملے تو صبر کرلوں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا اور اپنی سیمیلی کا دھیروں کیا رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ